ہلو کمانڈوز وائلکم ٹو بائیو انٹرس کلاسز اون لائن اور جنرل اورگینک کیمسٹری پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں جنرل اورگینک کیمسٹری میں میں نے ابھی تک آپ کو ایو پی ایسی نومنکلیچر سکھا دیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کیا ایسو میریزم کے بارے میں تو ایسو میریزم تک کا پورا پورسن ہم نے فنس کر لیا ہے اب دیکھیں اگلا جو پارٹ ہے وہ ہے میکانیزم آف ریاکشن میکانیزم اینڈ ریاکشن میکانیزم تو پہلے جنرل میکانیزم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد اس میں ریاکشن میکانیزم کے بارے میں بات کریں گے اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اینڈ لیس پورسن ہے مطلب میکانیزم ایک ایسا پورسن نہیں ہے جس کو اینڈ کیا جا سکتا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کی ہمیں سائملٹینیس جرورت پڑے گی بطلب آگے پیچھے کے کونسا آپس کی جرورت پڑے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سبھی چیزیں آپ کو ایک ساتھ کر رہا ہوں تو پہلے کیا کام کرتے ہیں کہ پہلے جو امپورڈنٹ چیزیں ہیں ان کا تھوڑا سا کلیکشن کرتے ہیں پھر ان کو کو ریلیٹ کریں گے تو جب آپ کو ریلیٹ کرو گے تو وہ چیزیں آپ کو اور اچھے سے جب ہم لوگ کو ریلیٹ کریں گے تو وہ چیزیں ہمیں سب کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے تارشری سیکنڈری پھر ان کے سٹیبلیٹی کی بات آئے گی پھر پلاس آئی ایفیکٹ مائنس آئی ایفیکٹ آئے گا تو وہاں پہ آپ کو تارشری سیکنڈری کی جرورت پڑے گی اور سٹیبلیٹی آرڈر میں پوزیٹو چارج نیگٹو چارج جس کو ہم کاربونیم آئین کاربین آئین کہتے ہیں ایک دوسرے کو کو ریلیٹ کرتی ہیں مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انیشل سے سٹارٹ لیتے ہیں اسپیسیز پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد الیکٹرانیک ایفیکٹ پڑھیں گے تو جب دونوں چیزیں ہماری کمبائنڈ ہوتی جائے گی تو وہ سبھی چیزیں آپ کو اس حساب سے کلیر ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کام دھیان رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں شروعات میں ایسی ہو سکتی ہے جو ایسا لگے کہ بہت اچھے سے کلیر نہیں ہو رہی ہے شروع میں ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھے سے کلیر نہیں ہوگی لیکن جب سبھی چیزیں سیملٹینیس آگے چلنے پر جب ہم لوگ ایفیکٹس پہ آئیں گے تو پیچھے کی چیزیں بھی اپنے آپ کلیر ہو جائے گی یہ کہنا ہے مجھے اب دوسری تیسری بات یہ کرنا ہے کہ اس پورسن کو آپ کو ایمیزن کرنا ہے سوچنا ہے یہ سوچنے والا پورسن ہے کہ یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا جیسے ہر چیز ہمیں اپنا نہیں پڑتی کچھ چیزیں یاد کرنی پڑتی رٹنا پڑتی جس کو ہم کہیں گے کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں اب یہاں پہ ایک نئی چیز آگئی کہ یہ ایسا ہوا یہ ایسا ہوا حالانکہ ایزی پورسن ہے اگر آپ اچھے سے سمجھیں گے تو چیزیں آپ کو ایزی لگے گی ایزی گوئنگ نکلے گا اور جتنا سٹرانگ آپ میکانیزم پر جتنا کام کریں گے جتنا سٹرانگ کریں گے اپنے میکانیزم کو اورگانک آپ کا اتنا ہی سٹرانگ ہو جائے گا تو اس پہ بہت سارا کام کرنا ہے مطلب کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسٹیٹوٹس کیا کرتے ہیں میکانیزم میکانیزم پڑھاتے ہیں اور میکانیزم کے بعد باقی کا جو پورسن ہے اس کو شیٹ میں دے دیتے ہیں بچوں کو شیٹ دے دیں گے کہ آپ سوال کر لینا حالانکہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے بچے بچے ہی ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں وہ ریاکشنز بھی سب کروا کے دینا جروری ہے اور ان ریاکشنز کے سمیہ بھی میں آپ سے جس میں جو میکانیزم انوالب ہوا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ چیزیں واپس سے آپ کو ریکال ہو جائے کہ ہم نے میکانیزم میں اس کو ایسا پڑھا تھا اور یہ ایسا آیا تو یہ حصہ ہمیں پوری اورگانک کو پڑھنے میں ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے اور جب پوری اورگانک کو پڑھنے میں ہیلپ کرے گا تو اس پہ ہمیں کام بھی بہت اچھے سے کرنا پڑے گا تو چلئے سٹارٹ کرتے ہیں جنرل میکانیزم اور ٹین ریاکشن میکانیزم کے بارے میں بات کریں گے تو پیدے جنرل میکانیزم کی بات کرتے ہیں جنرل میکانیزم تو جنرل میکانیزم کو سٹارٹ کروں گا میں ٹائپ آف اٹیکنگ ریئیزنٹ سے تو پہلے بات کریں گے ٹائپ آف اٹیکنگ ٹائپ آف اٹیکنگ ریئیزنٹ ٹائپ آف اٹیکنگ ریئیزنٹ تو مطلب کیا ہوتا ہے اٹیکنگ ریئیزنٹ کا پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں پھر ہم لوگ آگے بار کرتے ہیں اس کے بارے میں ٹائپ آف اٹیکنگ ریئیزنٹ جیسے مان لو ایک یہ ریاکشن ہے CH2 ڈابل باند CH2 ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایتھائیلین تو this is what اٹیکنگ سینٹر کوئی بھی چیز اس پہ آکے جڑے گی تو یہ کیا ہے اٹیکنگ سینٹر ہے اب مان لو مجھے اس پہ HBR کو جوڑنا ہے اس کو میں کیا کہوں گا اٹیکنگ ریئیزنٹ تو this is اٹیکنگ ریئیزنٹ یہ جو گروپ ہے HBR کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے ایتھائیلین کے ساتھ جوڑنا ہے تو ایتھائیلین is what اٹیکنگ سینٹر اور جس چیز کو ہم جوڑنے کے لیے لائے ہیں HBR اس کو آڈ اٹیکنگ ریئیزنٹ تو یہ ہو گیا آپ کا اٹیکنگ ریئیزنٹ اور یہ ہو گیا اٹیکنگ سینٹر ہم بات کر رہے تھے اٹیکنگ ریئیزنٹ کے بارے میں تو یہ ہے اٹیکنگ ریئیزنٹ مطلب جو کسی سبسٹریٹ یا کسی ریاکشن پر کسی ریاکٹنٹ پر آ کر کے جوڑنے والا ہے وہ ہے اٹیکنگ ریئیزنٹ ٹھیک کلیر اب اٹیکنگ ریئیزنٹ بسیکلی دو ٹائپ میں ڈوائیڈڈ ہے ایک کو اٹیکنگ ریئیزنٹ دو ٹائپ میں ڈوائیڈڈ ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو فیلک ریئیزنٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو فیلک ریئیزنٹ تو اب نیوکلیو فیلک اور الیکٹرو فیلک کیا ہیں اس کے بارے میں ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں تو ٹائپ آف اٹیکنگ ریئیزنٹ پہلی بات it is اور آف it is mainly اور آف ٹو ٹائپس مکھیتہ یہ دو پرکار کا ہوتا ہے نمبر ون الیکٹرو فیلک ریئیزنٹ الیکٹرو فیلک ریئیزنٹ الیکٹرو فیلک ریئیزنٹ الیکٹرو فیلک ریئیزنٹ الیکٹرو فیلک مطلب الیکٹرون کو لینے والا الیکٹرون کو لینے والا تو الیکٹرون کو لینے والا مطلب وہ خود کیسا ہے الیکٹرون ڈیفیسینٹ ہے جب اس کے پاس الیکٹرون کی جرورت ہوگی تب ہی تو وہ الیکٹرون کو لے گا نا تو کون لے گا الیکٹرون کو جو خود الیکٹرون ڈیفیسینٹ ہے ٹھیک ہے تو الیکٹروفیلک ریئیزنٹ کیا ہوتے ہیں الیکٹروفیلک ریئیزنٹ الیکٹرون ڈیفیسینٹ گروپ الیکٹرون ڈیفیسینٹ الیکٹرون ڈیفیسینٹ اسپیسیز کہہ لیجیے الیکٹرون ڈیفیسینٹ اسپیسیز جو الیکٹرون کو گرہنڈ کرنے والے سمو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹروفیلک ابھی کرمک الیکٹرون ڈیفیسینٹ اسپیسیز Gerald acceptor بھی پھول سکتے ہو آپ اس کو blood acceptor Executive Elektron acceptors are no as known as elect profile ıkt dates ty تو وہ گروپ جو electron gain دوسرے دیئے ہو electron لینے والے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے الاکٹرو فیلک ری ایزنٹ الیکٹروفیلک ریئیزنٹ تو یہ ہے الیکٹروفیلک ریئیزنٹ کا ڈیفینیشن اب الیکٹروفائلز دو ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں پوزیٹو الیکٹروفائل اور نیوٹرل الیکٹروفائل کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں پوزیٹو الیکٹروفائل مطبع جو پوزیٹو ہے وہ تو ویسے ہی پہچانمے آ جائے گا کہ وہ الیکٹرون ڈیفیسینٹ ہے تو پوزیٹیو الیکٹروفائل اور نیوٹرل الیکٹروفائل دو ٹائپ کے ہوتے ہیں الیکٹروفائلز تو دیکھو جیسے میں نے کہا H+, CH3+, C6H5+, کسی بھی گروپ کے اوپر اگر پوزیٹیو چارچ ہے تو وہ کم سے کم ایک پیئر لے سکتا ہے جیسے ہائیڈروجن پلس ہے تو اس کو دو الیکٹرون چاہیے نا تو ایک پیئر گین کر سکتا ہے پوزیٹیو الیکٹروفائل NO2+, NO2+, اس کو نائٹرونیم آئین نائٹرونیم آئین نائٹرونیم آئین کہتا ہے اس کو نائٹرونیم آئین NO2+, NH4+, تو all the species which is positive charge is الیکٹروفائل جو positive charge ہے وہ الیکٹروفائل ہے ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی تو الیکٹرون acceptors الیکٹرون deficient which gain a pair of electron جو ایک electron یگم گرانڈ کرتا ہے وہ ہے الیکٹروفائل دو ٹائپ کا ہوگا الیکٹروفائل positive الیکٹروفائل اور neutral الیکٹروفائل positive الیکٹروفائل and neutral الیکٹروفائل तो positive तो clearly identify ہو جائے گا उसको पर charge लगा हुआ होगा तो ये पैचान में आ जाएगा कि positive charge है तो ये الیکٹروفائل होगा ही होगा अब दूसरी बात अगर कोई molecule ऐसा है जिस पर charge नहीं है लेकिन फिर भी वो الیکٹروفائل के जैसा काम कर रहा है तो क्या द्यार रखेंगे neutral الیکٹروفائل को हम क्या से define करेंगे tendency tendency of gain of electron pair tendency of gain of electron pair जिसमे electron pair गेन करने की tendency होगी tendency of gain of electron pair जो electron pair gain कर सकता है जैसे देखो boron trifluoride है boron trifluoride तो boron is central here 5 boron का atomic number 5 2 electron and 3 electron तो 3 electron in the balance shell share with 3 fluorides now it is 6 electron in the balance shell of central atom तो अब boron के central atom में number of electrons कितने हो गए है 6 हो गए है and 2 electrons are shots to complete the octet और 2 electron अभी octet पूरा करने के लिए चाहिए 6 पर अगर अगर हम 2 जोड़ देंगे तब 8 होगा तो 2 electron की इसको जरूरत है all the species which is electron deficient required electron pair to complete the octet 1 or 2 हाना आसा हो सकता है तिक बट थैसा हो जैज्ट आपक्त तो यहीज्य रख्म pair to complete the octate ALCL3 aluminium 13 there is 283 3 from chlorine 6 electron is again ALCL3 BECL2 beryllium atomic number 4 it has 2 electron the balance 2 chlorine 2 sticker case total 4 electrons are there and again 2 electron pairs are required to complete the octate so iis species jinkai octate incomplete which needed electron pair to complete the octate is called electrofile तो जो positive charge है वो electrofile है tendency of gain of electron pair जिसमें electron pair gain करने की tendency है वो भी electrofile के जैसा काम कर सकते है ठिक है वो भी electroflic reasand के जैसा काम कर सकते है और क्राइटिरिया खुता एल अक्रोफाइल को define करने का तो central atom has unfilled d-orbital central atom has unfilled unfilled d-orbital जिनके जिनके central atom के d-orbital आपूर्ण है completely filled नहीं हुए है अभी वो भी ऐसा काम करेंगे वो भी electrofile जैसा काम करेंगे जैसे SNCL4 है तो इसका 4D orbital पूरा back end होगा SICL4 है PCL5 है ठीक है PCL5 SF6 FECL3 तो ऐसे सभी species जिनके central atom में d-orbital unfilled बचा हुआ है इक और important बात दियान लखेंगे in complex compound in complex compound in complex compound और अगर हम complex compound की बात करेंगे in complex compound central metal atom central metal atom जो सबसे ligand को gain करता है सभी ligand का electron gain करता है in complex compound central metal atom are act as act as electrophile तो central metal atom कैसा काम करता है electrophile के जैसा काम करता है act as electrophile एक और बात ध्यान लखेंगे electrophiles are electrophiles are lowest acid lowest acid जितने भी दुनिया में electrophile है वो सब किस category में आते हैं lowest acid के category में आते हैं all the electrophiles are lowest acid तो what is the criteria for identification of the electrophiles number one positive charge number two electron deficient complete required electron to complete the octet and number three have empty d orbitals uncomplete d orbitals ऐसे molecule जिनके d orbital पूरे भरे हुए नहीं है वो भी इस criteria को follow करते हैं वो भी electrophile के जैसा काम करते हैं ठीक है तो all the species having incomplete d orbitals ठीक एक example मैं आपको और बता देता हूँ यहां पे जैसे PCL5 की बात किया हमने अभी आपका hybridization वाला portion clear हो गया है तो देखो PCL5 जब बनता है तो phosphorus कितना हो गया 15 है ना तो phosphorus 15 3s2 3p 3p3 और excited state में यह कैसा हो जाएगा 3s1 3p3 और 3d1 हो जाएगा now in excited state it is 3s3 3p3 और 3d1 तो जब आप d orbital का एक हिस्सा यहाँ पे acquire कर लोगे 1,2,3,4 और यह 5 यह बना PCL5 का molecule और PCL5 बनने के बादे को उसके पास यह vacant orbitals है ना तो जब vacant orbitals हैं तो यह यहाँ आफ इलक्ट्रॉन गेन कर सकता है vacant d orbitals हैं तो पे आफ इलक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो in condition it is known as electrophile इसलिए इसको हम as a electrophile कह सकते हैं ठीक है तो ऐसे मान लो किसी बड़े molecule को देखना है जैसे silicon था तो silicon में 3d vacant रहता है d orbital में electron pair accommodate होने की जगह है वो भी electrophile के जैसा काम करेंगे ठीक अब electrophiles के बार हम बात करते हैं second attacking reasant के बारे में it is known as nucleophilic reasant nucleophilic reasant nucleophilic reasant nucleophilic reasant nucleophile भी बोलते है nucleophilic reasant तो किसको fill करना है किसको fill करेगा nucleus को fill करेगा nucleus का charge कैसा positive positive charge किस से fill होगा negative से fill होगा positive charges filled by the negative charge okay all electron rich species all all electron rich all electron rich species all electron rich species electron pair donors electron pair donors or electron rich species electron pair donors lowest basis lowest basis are known as nucleophiles known as nucleophiles تو ان کو ہم کہتا ہے nucleophilic reacent سمپلی یہ دھیان رکھنا ہے جو electron rich ہے جس کے پاس electron extra میں ہے وہ nucleophilic reacent ہے electron pair donors are the nucleophiles and all the nucleophiles are known as lowest basis اور سبھی nucleophiles کو ہم کیا کہتے ہیں lowest base کہتے ہیں اب پھر سے identification کا criteria ہمارا کیسا ہوگا تو identification کے لیے negative charge nucleophile تو nucleophile جس پہ negative charge ہے تو f minus cl minus cn minus oh minus h minus ch3 minus any one of the negative charge species in the world کوئی بھی negative charge species جو ہوگی وہ nucleophilic reacent ہوگی all the negative charge species are the nucleophiles all the negative charge species are the nucleophiles okay جیسے ہم نے کہا oh minus ro ether والا group ro minus phenyl minus any example of negative charges species known as nucleophile اب اگر یہ neutral ہے تب کیسے پہچان میں آئے گا تو یہ تو پہلا ہو گیا اب negative کے بعد neutral nucleophile تو nucleophile جب uncharched ہے تب ہم کیسے پہچانیں گے how to identify the neutral nucleophile تو ammonia is the nucleophilic reacent why because of loan pair of electron آپ کو پتا ہے اس کے balance میں ایک pair of electron remaining رہتا ہے one loan pair تو ammonia کے جتے بھی member ہوں گے nh3 ph3 ash3 sbh3 or bih3 all of them are the nucleophile یہ سب nucleophilic reacent ہیں اور جیسے جیسے size بڑھے گا ویسے اس کی basicity کم ہو جاتی ہے تو nucleophile city یہاں پہ کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے nucleophile city decrease from ammonia to bih3 ammonia is the strongest loose base ammonia strongest loose base ہے کیونکہ جیسے size size بڑھتا ہے ہم لوگوں نے periodicity میں یہ حصہ پڑھا تھا جیسے size بڑھے گا ویسے electron pair volume بڑھ جائے گا تو diffuse ہو جائے گا دور دور چلا جائے گا تو diffuse ہو جائے گا تو cannot be properly transferred to other species اس لئے basicity اس group میں کم ہو جائے گی تو all the species having lone pair of electron جن کے پاس lone pair electron ہے وہ سب lowest base کے جیسا کام کر سکتے ہیں water is lowest base water بھی lowest base کے جیسا کام کرتا ہے rnh2 amines are lowest bases alcohol are act as lowest base ethers are act as lowest base تو وہ سب group جن کے پاس pair of electron ہے وہ lowest base کے جیسا کام کر سکتے ہیں it is act as a lowest base or nucleophile تو یہ سب species بھی nucleophilic reason کے جیسا کام کر سکتی ہے this is the second criteria to identify the nucleophile city یہ ہم نے بات کیا second criteria پر جس ہم nucleophile city کو identify کر پاتے ہیں اب بات کرتے ہے اگلے point پر تو کچھ اور بات ہے اس میں کر رہا ہے اگلی بات جان نکھیں گے organic compound containing carbon carbon multiple bond تو اگلا nucleophile city کو جس 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 ٹی کر نے کا criteria کیا ہے organic compound organic compound containing organic compound containing carbon carbon multiple bond multiple bond bond اب carbon multiple bond میں ains آ جائیں گے تو alkenes 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 اور benzene بھی آ جائے گا اس category میں benzene میں بھی multiple bond ہوتا ہے تو benzene بھی کیسا بھی اپ کرے گا as a nucleophile بھی اپ کرے گا as a nucleophile بھی اپ کرے گا تو benzene is also act as nucleophile تو جن میں multiple bonding ہوتی ہے multiple bonding جس میں ہوگی اس کا elektronegativity بڑھ جاتا ہے اس لئے attraction power elektronegativity بھی بڑھتا ہے تو multiple bonding والے جو compound ہیں کیونکہ اس کے پاس pair of electron رہتا ہے تو وہ آسانی سے transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں eminent nucleophile کے بارے میں eminent nucleophile eminent nucleophile 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 two or more than two more than two donor atoms donor atoms جس میں دو یا دو سے زیادہ donor atoms ہو سکتے ہیں two are more than two donor atoms اور ایک charge کے form میں ہو سکتا ہے اور ایک neutral ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کہا cyanide cn تو cyanide پہ یہ situation رہتی ہے تو یہ eminent nucleophile ہے اس میں carbon بھی donate کر سکتا ہے اور nitrogen بھی donate کر سکتا ہے تو cn o m o nitrogen بھی donate کر سکتا ہے oxygen بھی donate کر سکتا ہے تو nitrite is embedded nitrite is embedded ligand nitrite o no is embedded ligand ok sulfate here negative charge this is also act as embedded ligand sulfur بھی donate کر رہا ہے اور oxygen بھی ضرورت پڑھنے پر یہاں سے transfer کرے گا پیار آف اللہ تو these are considered as embedded ligand اور کیا کیا بات ہے اس کے بعد اور دھیان رکھنا ہے nucleophile میں اس پہ بات کر دیکھیں ان سب چیزوں کو بہت care fully پڑھنا ہے کیونکہ ان سب کی آگے ہمیں بہت ضرورت پڑھے گی ٹھیک ہے اس لئے بہت initial سے start کیا تو کچھ بات ہے اور nucleophile city nucleo increase increases downside in the group downside in the group downside in the group downside جانے پر nucleophile city کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے مطلب اگر iodine والا group ہے تو I minus is the strongest nucleophile then BR minus then then F minus تو یہ ہوا nucleophile city downside جانے پر کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلی بات کیا دھیان رکھیں گے nucleophile city decrease decrease left to right in the period decrease left to right in the period decrease left to right left to right in the period left to right in the period اور period میں جانے پر کیا ہوتی ہے decrease کرتی ہے nucleophile city decrease left to right in the period جیسے ch3 minus carbon h2 اس سے weak nucleophile ہوگا then oh minus then f minus nucleophile city decrease left to right in the period nucleophile city decrease left to right in the period decrease order چل جتنا group bari ہوتا جائے گا اتنی nucleophile city کا order کم ہو جائے گا اتنا nucleophile city کا order کم ہو جائے گا اگلی بات یہ دھیان رکھ نا ہے اگلی important بات یہ دھیان رکھ نا ہے stronger the acid stronger the acid کوئی acid جتنا strong ہوگا stronger the acid weaker the conjugate base weaker the conjugate base weaker the conjugate base جتنا strong ہوگا جو base والا حصہ آئے وہ اتنا ہی weak ہوگا stronger the conjugate stronger the acid weaker the conjugate base ایک ایونی کی اکیلیبریم کا part ہے یہ لیکن پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں اس لئے ریپیٹ کر لیتے ہے تو stronger the acid جیسے مان لیجئے کچھ acids کی بات کریں جیسے ہم نے کہا hclo 4 the strongest acid hclo 4 then hclo 3 then hclo 2 then hclo hclo بھی لکھ سکتے hclo بھی لکھ سکتے to یہ کیسا ہے strongest acid strongest acid اس کا بنے بنے اس کا base کیا بنے clo 4 minus clo 4 minus کیا ہوگا اس کا base ہوگا تو یہ اس بار کیسا ہوگا weakest base ہوگا weakest base تو جو acid جتنا strong ہوتا ہے اس سے بننے والا base کیا ہوتا ہے اتنا ہی weak ہوتا ہے اس سے بننے والا base اتنا ہی weak ہوتا ہے stronger the acid weaker the conjugate base تو nucleophile city اگر یہاں پہ مجھے چاہیے ہوگی ان میں سے سب سے strong nucleophile کیا ہے تو nucleophile city اب کیسی ہو جائے گی nucleophile city is now clo minus then clo 2 minus then clo 3 minus then clo 4 minus تو this is criteria to identify nucleophilic and electrophilic reacent یہ بات کیا ہم نے nucleophilic اور electrophilic reacents کے بارے لے تو this is about nucleophile and electrophil اب کچھ reacents ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے جیسا کام کرتے ہیں act as nucleophile as well as electrophile and it is known as ambiphylic reacent ambiphylic ambiphylic reacent کی و definition دھیان لگ لیجے act as nucleophile act as nucleophile as well as as well as electrophile as well as electrophile as well as electrophile مطلب جو nucleophilic reacent اور electrophilic reacent دونوں کے دیسا کام کرتا ہے جیسے water کی ہم بات کرتے ہیں تو according to the according to the brown state لوری according to the brown state law is concept water is act as acid as well as base اور اگر ہم Lewis کے حساب سے دیکھتے ہے تو اس کے پاس pair of electron ہے اور pair of electron transfer کرتا ہے تو اب کیسا کام کرے گا وہ then it is work as only a base لیکن brown state law کے حساب water کیسا کام کرتا ہے وہ pair donate بھی کر سکتا ہے اور pair gain بھی کر سکتا ہے تو water کچھ ambifil جیسا کام کرنے کمپاؤنڈ ہے alcohol بھی ambifilic جیسے کام کرتے ہیں pair کو donate بھی کر سکتے ہیں اور جار رکھ پڑھنے پر proton کو gain بھی کر سکتے ہیں تو کچھ کمپاؤنڈ کیون آپ اتنا دھیان رکھیں کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہیں دو electrophile اور nucleophile دونوں کے جیسا کام کر سکتے ہیں اور ان کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں these کمپاؤنڈ are known as ambifilic reesant ان کو ہم کہتے ambifilic reesant تو it is about the reesants are attacking species یہ ہم نے بات کیا types of attacking species کے بارے میں اب attacking species کے بار ہم لوگ بات types of bond fission کے بارے types of bond fission types of bond fission جیسا میں نے آپ کہا کہ پہلے ایک دو lecture میں ہم لوگ سبھی چیزوں کو collect کریں گے پھر اس کے اوپر کام کریں گے جب وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی تب ہم اس پہ سمجھ باندھ بخندن کیا ہوتا ہے species are separated by taking its own electron species are separated by taking its own electron species are separated by taking its own electron اس پرکار کے بند کے بکندن میں سمو اپنا اپنا electron لے کر پرثک ہوتے ہیں species are separated by taking its own electron and the new born and the new born intermediate species new born intermediate species are known as free radical free radical اور نیا بننے والا سمو مکتم مولک کہلاتا ہے and the newborn species are known as free radical new born species are free radical اور نیا بننے والا سمو مکتم مولک کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں جو intermediate بنے گا intermediate کا مطلب ہے جو بہت تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے اس کے سپیسیز جو اپنا الیکٹرون لے کر سپریٹ ہوتے ہیں جیسے دو کلورین ہے تو it is bonded with one electron دونوں کے بیچ ایک ایک electron کی شیئر ہوئی some factor is there کچھ factor آیا جیسے ultraviolet light آیا heat آیا electricity آیا اس کے بعد catalyst آئے تو so many factors are there which is helpful in the dissociation of bond جو bond کو توڑنے مدد کرتے ہیں جیسے دو friends انہوں نے hundred hundred rupees ملایا کہ کچھ کام کرنا ہے لیکن کوئی نیا وقتی آیا اور اس نے سمجھا دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے بوت are separated by taking their hundred rupees وہ اپنا hundred hundred rupees لے کر species are separated by taking its own electron are by taking its own electron are the newborn species new born intermediate species are known as free radical to is chloride free radical chloride free radical clear now اب بات کرتے ہم characteristics of free radical کے بارے میں تو اس میں کیا characteristics ہوگی یہ دیکھتے ہیں تو پہلے ایک اور دیکھ لو تو تھوڑا سمجھ میں تب اس سے جہا اچھے سمجھ میں آئے گا جیسے دو methyl ہے ہے is light okay and there is homilotic bound fission it gave rise to methyl free radical دو methyl مکتم مولکوں کا نیرمان ہو گیا ہے this is methyl free radical methyl free radical new born species is now methyl free radical and now اب ہم بات کریں گے اس کے characteristics کے برے میں about its characteristics اس کی characteristics کیسی ہوگی اس کو دیکھتے ہیں تو free radicals کیسے ہوگے یہ دھیان رکھنا ہے free radical کا character دیکھنا ہے free radical تو دیکھو کیا تھا دو carbon bond تھے ای تھے میں تو carbon کی situation carbon 6 ground state is 2 2 2 2 2 2 it is ground state electronic configuration in excited state it is 2 s1 and 2 p3 excited state میں کیسا ہو جائے گا 2 s1 2 p3 and now here it 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 bonded with 3 hydrogen atom ایک carbon کے پاس 3 hydrogen atom اور اس کا یہ والا جو electron تھا وہ دوسرے carbon کے ساتھ bonded تھا اب یہ carbon اپنا electron لے کر کے ہاں سے چلا گیا تو جو last orbital ہے وہ کیسا ہو گیا unfilled ہو گیا unfilled ہو گیا last orbital ٹھیک ہے تو جو free radical کی situation ہوگی وہ کیسا 3 اس کے پاس sigma bond ہے اور ایک اس کے پاس remaining electron ہے charge بھی نہیں ہوگا اس کے پاس تو کیا situation آ رہی 3 sigma bond and remaining electron اور اس کا جو p3 والا last والا orbital تھا وہ اب خالی ہو گیا وہ پر bonding نہیں ہے تو it is sp2 hybridized دھیان رکھیں گے sp2 hybridized trick سے نکال ہوگے تو 120 planar تو یہ اس کا character ہے اور کیسا ہے paramagnetic ہے paramagnetic اور electron کی required ہے تو highly reactive تو ہوگا ہی کونی بھی intermediate species جو ہوگی وہ highly reactive ہوتی ہے تو it is the characteristics of free radical یہ free radical characteristics ہے وہ sp2 hybridized ہوگا اور proximate 120 کا bond angle آئے گا اور planar structure کو show کرے گا کیونکہ loan pair نہیں بچا ہے اور اس کے ساتھ paramagnetic nature کا بھی ہوگا it is paramagnetic in nature اب بات کریں گے stability of free radicals کے بارے میں stability of free radicals stability of free radicals stability of free radicals اور یہ order آپ perfectly یاد رکھنا ہے جو order ہے stability کا اس کو ہم کو perfectly یاد کر کے رکھنا ہے دیکھو اب کیا اتنا آپ سمجھ لو جیسے مان لو ایک methyl free radical ہے there is a methyl free radical تو اس کے پاس کوئی دوسرا support کرنے والا group نہیں ہے تو یہ کیسا ہوگا highly unstable ہوگا highly unstable ہوگا اگر کوئی supporting group نہیں ہے تو کیسا ہوگا highly unstable ہوگا کیونکہ اس کو electron چاہیے تو electron دینے والا اگر کوئی group اس کو دکھے گا اس کو لگے گا ٹھیک ہے جو group ہے اس کو electron چاہیے اور یہ electron دے سکتا ہے تو اچھا feel ہوگا اس کو لگے گا ٹھیک ہے جو روط پڑے گی تو لے لوں گا بھائی ہے ٹھیک تو تھوڑا stability اس کو feel ہوگی مطلب alkyls کے group جتنے بڑھیں گے وہ electron donor ہوتے ہیں تو ان electron proned donor ہونے کے نیچر کے کارن جو free radical ہے وہ جہدہ stability feel کرے گا اور یہ سب چیزیں جب ہم لگ class minus i پڑھیں گے تو وہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی لیکن دونوں ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے possible ہی نہیں ہے تو بات کرتے stability آف free radicals کی stability آف free radicals تو free radical کا جو stability order ہے وہ ایسا ہے tri phenyl free radical tri phenyl کیونکہ phenyls میں electron گھومتے رہتے resonating electron رہتے چلتے رہتے ہیں تو اس کو ایسا appearance میں آئے گا کہ ہاں جاروت پڑے گی تو electron ہے آ جائے گا اوکے تو tri phenyl then diphenyl free radical then benzyl free radical c6 h5 ch2 squat benzyl تو benzyl free radical tri phenyl diphenyl benzyl benzyl کے بعد allyl free radical more stable ہے یہ کیونکہ اس کے پاس double bond بھی ہے تو double bond سے electron shift ہو سکتا ہے to it is it is allyl free radical allyl کے بعد پھر اگر ہم normal carbon chain کی بات کریں تو tertiary free radical tertiary free radical کے بعد secondary free radical secondary free radical کے بعد long chain propyl ہوتا تو وہ ethyle سے پہلے آتا then methyl free radical so this is the exactly stability order of the stability order of the free radicals ok تو triphenyl free radical then diphenyl free radical then benzyl free radical then allyl تو یاد رکھیں گے triphenyl diphenyl benzyl allyl then tertiary secondary and primary tertiary secondary and primary then the short carbon then the short carbon free radical is the stability order of the free radicals are the species born by the homolytic born fission homolytic born fission سے بننے والے species کو ہم کہتے ہیں free radical جو ki sp2 hybridized ہوتا ہے sp2 hybridized ہے اور اس کے پاس ایک unpaired electron balance cell میں remaining رہتا ہے last میں paramagnetic nature show کرے گا and this is its stability order and then after then ہم لوگ اگلے lecture میں بات کریں گے کچھ free radicals سے ہونے والے reactions and then other carbonium and carbenes and other species کے بارے میں بات کریں گے okay okay commandos thank you